ایکانومی کے سسٹم بدلتے رہیں گے معیشت کے نظام بدلتے رہیں گے بزنس کے اصول بدلتے رہیں گے یہ ترہ ترہ کی چیزیں ہوں گی قرآن نے اصول دے دی ہے کہ جب یہ چیزیں پائی جائیں گے تو ریبہ ہوگا یہ نہیں ہوں گی تو ریبہ نہیں ہوگا اسے ظلم کہہ سکتے ہیں ریبہ نہیں ہوگا مہت سے اور چیزیں نام دیے جا سکتے ہیں ریبہ تب ہوگا جب یہ کنڈیشن دھوگی تو یہ اصول ہمیں ملے قرآن سے اس لیے اس کو دیفنیشن ایسے نہیں دی جا سکتی تھی اس دور کے اندر وہ اس دور کے لیے ہوتی لوگ بات پر اپلائی کر دیتے کہا نہیں گیا تھا لیکن زکاة میں کر لیا نا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے ساتھ تولہ سونے کے برابر اگر ہوگا تو زکاة دینی ہوگی اس وقت ساڑھے ساتھ تولہ سونے کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی تھی اب وقت گزرا چاندی گر گئی دونوں کے اندر پندرہ گنے کا فرق ہو گیا بارہ چودہ گنے کا فرق ہو گیا باون تولہ چاندی میں اور ساڑھے ساتھ تولہ سونے کی کاؤسٹ کے اندر اب یہ جن کے پاس بھی باون تولہ چاندی کے برابر پہتے ہوتے ہیں ان سے ہمارے حضرت لوگ کہتے ہیں زکاة لاؤ زکاة دو سے بھی یہاں لا کے مدد سے سبسکرائب دے چینل اور پرس دے بیل آئیکن تو نیور مساہ ویڈیو اعوذ باللہ عبر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضعفا و تقول اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان لانے والو یہ دگنا چوگنا ربا کھانا چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم فلاح پاسکو اسے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا وہ اس نظام کا تھا جس میں باہر سے سازشے ہیں حملے ہیں پھر اندر بھی وہ لوگ ہیں جن سے خطرہ ہے اور اب اپنا جو مسلمان کہلانے والے ہیں داخلی نظام جو سسٹم جو اپنے اندر کا ہے اس میں بھی حالات جو ہیں وہ جنگ کے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے ربا کو کہا قرآن نے کہ اگر یہ موجود ہوگا تو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہوگا تو اپنے اندر جو ایسا فیننشل ارنجمنٹ ہو یا سسٹم ہو جس میں ربا موجود ہو وہ بھی ایسی حالت ہے کہ جو کھوکھلا کر دینے والی ہے تب اس کا ذکرہ ہے اے اعمال آنے والو یہ بڑھتا چڑھتا ربا چھوڑ دو میں نے لفظ ربا استعمال کیا سود نہیں کیا یا ترجمہ میں بھی ربا ہی رکھا ہے اسے اس کا کوئی ٹرانسلیشن کسی زبان میں نہیں ہے ربا کا اردو میں اسے سود لکھتے ہیں سود ہمیشہ ربا نہیں ہوتا انگلیش میں انٹریسٹ لکھتے ہیں ہندی میں بیاج کہتے ہیں یہ بیاج انٹریسٹ یا سود سے ربا جو ہے وہ لازم نہیں آتا خریب ترین یا کلوزس ورڈ ہے انگریزی میں یوزوری یو ایس یو آر وائ بہت ہائی ریٹ آف انٹریسٹ والا جو ریٹ آف انٹریسٹ بہت ہائی ہو جہاں ایسا سود ہو وہ کچھ قریب آتا ہے ملتا جلتا ہے بے کل ایکیوریٹ کوئی ورڈ نہیں ہے اس لئے ربا کو سمجھنا ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری جو استلاحات ہیں جو ترمنالوجیز ہیں جب ان کے میننگ صحیح نہیں ہوتے تو پھر ان سے جو مسائل لیے جاتے ہیں ڈیڈیوز کیے جاتے ہیں خلص کیے جاتے ہیں ان میں بھی غلطی ہوتی ہے اس لئے کہ جس ورڈ کو یوز کر رہے ہیں جس استلاح کو اسی کے میننگ صحیح نہیں تھے اسی کا سنس یا مفہوم ٹھیک نہیں تھا اس لئے ہمارے یہاں ربا کے معاملے میں بہت سمجھنے میں اسے بہت اختلافات ہوئے آپ کے عام لوگوں کے ذہن میں تو کل اتنا ہوگا شاید اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ یہ بینک کا جو سود ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جائز ہے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں ناجائز ہے بات اتنی سی نہیں ہے کہ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ جائز ہے پہلے سب کہتے تھے ناجائز ہے اتنی سی نہیں ہے ہمیشہ اس کی ڈیفنیشن میں اختلاف رہا کہ ربا کیا ہے جب بینک نہیں ہوتے تھے تب بھی اس کے حکامات بلکل آخر کے دور میں آئے ربا کے اور حضرت عمر اور بعض اور صحابہ سے بھی یہ بات ملتی ہے حضرت عمر کی زبان سے بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربا کو اب بلکل ختم کر رہا ہوں کینسل کر رہا ہوں جن کا اصل ہو وہ باقی لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے اپنے خاندان میں ان کے چچا عباس وہ ربا پر رقمیں دیا کرتے تھے لوگوں کو سب سے پہلے میں ان کا ربا ختم کرتا ہوں کینسل کرتا ہوں کہ جن پر اب جن سے لینا ہے وہ اب نہیں لیا جائے تو یہ آخر کی بات ہے نا اور اس وقت تک حضرت عباس لے رہے تھے جب اعلان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ اسے میں نے ختم کیا سب سے پہلے اپنے خاندان کا تو اس کا مطلب لوگوں پر اس وقت تک واضح کچھ نہیں تھا اور وہی وہ جو آخری خطبہ دیا تھا اس کے بعد وہی پر قرآن کے آخری آیت نازل نہیں آج دن تمہارا مکمل ہو گیا تو اس وقت تک لوگوں پر کلیر اور بہت واضح نہیں تھا کہ ربا کی تفصیلات کیا ہے حضرت عباس اس وقت تک جاری تھا ان کا اوروں کا بھی ہوگا اپنے خاندان کا ایک نام لے کر اعلان کیا تھا تو ظاہر ہے اوروں کا بھی تھا اور یہ کہتو مسلمانوں سے رہے تھے اور بھی اس کے اندر وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی ربا پر اپنی رقمیں دے رہے تھے اس وقت جب یہ کہا خالی حضرت عباس کہ نہیں کہا سب سے پہلے میں اسے ختم کرتا ہوں تو دوسرے لوگ بھی تھے تو وہ حضرت عمر کا جو میں نے قول بتایا اور اس عمل سے یہ جو ابھی بتایا ہے کہ ایمان لانے والوں پر ربا کیا ہے یہ کلیر نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ کیسی بات ہے کتنی بے پناہ اہم احکامات میں سے ہیں کسی ایک بھی حکم کے بارے میں جرم کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہوگا اس دنہ کو یا اس ولطی کو کرنے والوں کے خلاف یہ اتنی سخت بات ہوئے اتنی سخت بات ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ کلیر نہیں تھی لوگوں پر کہ ربا کی تفصیلات کیا ہیں تو یہ اختلاف دور اول سے پھر رہا اور آج تک سارے فقہہ کے درمیان میں اختلاف ہے امام مریفہ امام شافعہ امام مالک امام بن حمل مختلف اس کی جزیات اس کے مختلف الگ الگ پارس اور ایلیمنٹس کے اندر آپس میں مسائل میں ربا کے معاملے میں اختلاف ہیں حضرت امام حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں ربا جائز ہے اب دار الحرب تو قرآن کی یا حدیث کی بھی نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا یہ اس کی ٹرمنالوجی ہی نہیں یہ بات کو یہ اسطلاح نکل کر آئی جیسے دار الحرب کہا گیا دار الحرب میں بھی لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے کہ کسے کہیں گے کہاں کسی جگہ نان مسلم کی گارمنٹ ہو صرف اسے دار الحرب کہیں گے بعض لوگ کہتے ہیں یا کسی جگہ مسلمانوں کو اپنے دین پر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہو اسے دار الحرب کہیں گے تو دار الحرب کی ڈیفنیشن میں بھی اختلاف ہے اور یہ بات کو یہ ورڈ آیا حضرت امام حنیفہ کا کہنا ہے کہ دار الحرب میں ربا لیا جا سکتا ہے لیکن میں سود کہیں لفظ نہیں استعمال کر رہا اس لئے میں نے آپ کو بتایا سود الگ چیز ہے ربا لگے اور انہی کے جو دونوں شاگر تھے امام محمد امام ابو یوسف ان کا کہنا یہ کہ نہیں دار الحرب میں بھی حرام ہے انہیفی کے شروع میں یہ اختلاف ہے بالکل شروعات سے ہی پھر بعد میں غور و خوض کرنے والے سکولرز آتے رہے بات کے دور میں صرف یہ چار فقہ ہی نہیں بہت بڑے بڑے سکولرز اپنی اپنی ڈیفنیشنز اپنے اپنے حساب سے دی انہیں اس تفصیلات میں میں نہیں جا رہا ہے مثالیں ایک آت دیتا ہوں مثلاً بات کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کرایا بھی ربا ہے مطلب زیادہ تر لوگوں نے جو ڈیفنیشن دی یا زیادہ تر لوگوں کے عوام کے جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ نفع نقصان میں شریک نہیں ہوں تب ربا ہوگا ایک پارٹی پیسہ لگاتی ہے یا پیسہ دیتی ہے اور اس کو دوسری پارٹی کے نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں تو وہ ربا ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگ اس کی طرف گئے ہیں اور عوام میں مطلبان عوام میں زیادہ تر یہ کونسپٹ ایسے ہی ہے نفع نقصان میں شرکت ہو تو بزنس یا تجارت ہوگی اور پیسے دینے والا کو نفع نقصان سے مطلب نہیں فکس ٹائم پر فکس پیسے اس کو لینے ہیں تو یہ ربا ہوگا یہ عام طور سے مشہور ہے یا زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے تو پھر اس پر لوگوں نے کہا بعد کے سکولرز نے کہ یہ کرایہ داری بھی مکانوں کا کرایہ بھی یہ بھی ربا ہوگا بھئی دینے والے نے تو اپنی ایک بلڈنگ دے دی وہ تو ہے اصل مال اب وہ اصل مال کے اوپر کسی اور کو دینے کے بعد وہ جو کرایہ دار ہے وہ چاہے بہت برے حالات سے گدر رہا ہو اور چاہے اُس بلڈنگ میں بزنس کر کے بہت کمارا ہو اس کو اس سے مطلب نہیں وہ تو فکس پیسے لے گا اور اپنا اصل بھی چاہے جب واپس لے تکتا ہے اس کا اصل باقی ہے وہ فکس پیسے لے رہا ہے اپنے کیپٹل کے استعمال کرنے دینے کے تو بات کے سکولرز نے بات نے کہا یہ بھی ربا ہے یہ کیوں نہیں ہے اب اس کی بہت سی فقہ نے ہمارے بتائی کہ کیوں نہیں ہے وہ اپنے حساب سے جیسے لے کر چلے ربا کی ڈیفنیشن کو اس کے حساب سے انہوں نے اپنی اس کی توجہات کی ہیں وہ جو ہاتھ بتائی بات نے کہا یہ بٹائی جو ہے یہ بھی ربا ہے گزاربت کہتے ہیں سے بٹائی پر زمینیں دینا کہ تم نے تو اپنی زمین دینے کے بعد کسان کو جو اس میں سچ مچ کھیتی کر رہا ہے اس نے کہہ دیا کہ اتنا حصہ ہمارا ہوگا آدھ آیا تہائیے جو کچھ بھی تیہ ہوا اب وہ چاہے برباد ہو جائے اسے چاہے بڑا نقصان ہو جائے جتنا نکلا اس کے اندر اللہ نے کہا اتنا ہیتر رکھ دو تیہ جو ہوا تھا پھر یہ بھی ربا ہے کہ ان کو نقصان سے مطلب ہی نہیں اور انہوں نے تو صرف اپنا کیپیٹل لگایا وہ محنت بھی وہی کر رہا ہے پیسے بھی بھائی لگا رہا ہے باقی اور پیسے اپنے اور اصل محنت اور مارکٹ کا لین دین کیا اس کو نقصان ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے ان کو چاہیے اس میں سے لوگوں نے کہا یہ جو بٹائی ہے پھر یہ بھی ربا ہے اس میں بھی طرح طرح کی آپس میں شکیں اور کلوزز جو ہیں وہ تہہ کی گئی نہیں ایسی بٹائی ربا ہے اور ایسی بٹائی ربا نہیں ہے میں اس تفصیلات میں بھی زیادہ نہیں جا رہا میں نے تو آپ کو مثالیں دینے کے لیے اتنی باتیں کہیں کہ اس کی دیفنیشن تہہی نہیں ہوئی الگ الگ اسکولرز نے الگ الگ نے الگ الگ طریقے سے اسے ایکسپلین کیا اور مسائل میں اختلاف ہے آج تک اور اتنا سخت مسئلہ ہے تو ایسا کیوں ہوا یہ ہے بہت اہم بات جب اتنا سخت مسئلہ ہے تو اس کی تو بہت کلیر کٹ وضاحت شروع میں ہی ہو جاتی اسے اتنا مبہم اتنا ویک تو چھوڑ دیا گیا قرآن میں اس بات سے ایک دیفنیشن آ جاتی سمجھا دیا جاتا کہ یہ ربا ہے حدیثوں کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کلیر کٹ بتا دیتے تاکہ لوگ آگے محفوظ رہتے یہ بڑا اہم سوالک پھر اکتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات کو بہت کلیر واضح اس لیے نہیں کیا گیا اسے سوچنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے بہت اہم نکتا ہے چھوڑا تو جانگوش کر گیا نا کہیں نوز باللہ اللہ سے غلط فہمی تھوڑی ہوتی ہے ایک بھول ہو گئی یہ اور بتانا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی کا چانس نہیں رسول نے اللہ کی طرف سے ہدایت دی جاتی کہ اسے کلیر کٹ ایکسپلین کر دو کہ آگے کسی کو کوئی ڈاؤٹ کوئی شبہ نہ رہی تو کوئی بھول میں نہیں پڑی بات اسے چھوڑا گیا جانگوش کر ایسے ہی اتنی سخت چیز کو اتنے سخت مسئلے کو جانگوش کر کیوں چھوڑ دیا گیا بغیر ساف ساف کلیر کٹ بغیر اس پشت اس کو ایکسپلین کیے ہوئے اس لئے چھوڑا گیا یہ بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر یہ اور یہ دین کے بہت سے شعبوں میں یہ جو اصول میں بتا رہا ہوں یہ اصول لوگوں نے اپلائی کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس پر شدہ تو سختی کرتے اس لئے چھوڑ دیا گیا کہ جگہ جگہ اصول بتا دیئے گئے وہ اصول لینے تھے ایکانومی تو بدلتی رہے گی ایکانومی کے اصول بدلتے رہیں گے کہیں کومنزم ہوگا کہیں سوشلزم ہوگا کہیں سرمایہ داری کا نظام ہوگا دنیا کے اندر بزنس کے اصول بدلتے رہیں گے لین دین کے جیسے جیسے آگے وقت بڑھے گا تو جو چیزیں اس دور میں کچھ کہہ دی جاتی وہ آگے اس سے بالکل مختلف آتی ساری اصول بتا دیئے گئے ان اصولوں پر خوب اچھے طریقے سے غور کر لیا جائے وہ اصول قرآن نے دے دیئے ان اصولوں کا جو نفاظ ہے جو اپلیکیشن ہے وہ الگ الگ سسٹمز میں بدلتا رہے گا الگ الگ دور میں بدلتا رہے گا کوئی ایک فکس اسٹیٹک ایسی ڈیفنیشن نہیں ہوگی کہ جیسے یہ کر لی گئی بس وہ اصل سے زیادہ اگر وقت تیہ کر کے اپنے اصل سے زیادہ اور نفع نقصان میں شریک نہیں ہے اور پیسے واپس مانگ رہا ہے جتنے دیئے تھے اس سے تو وہ ربا ہو جائے گا یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے الگ الگ ایکانومک سسٹمز میں معاشی نظاموں کے اندر الگ الگ دور میں بزنس کے طریقے ٹیکنیکس بدلتی چلی جائیں گی ان سب میں کچھ اصول ہیں جو اپلائی ہوں گے تو وہ ربا کی پوزیشن بھی بدلتی رہی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بینک کا جو سود یا انٹریسٹ ہے وہ ربا ہو کبھی ایسا ہو کہ بینک کا سود اور انٹریسٹ ربا نہ ہو جو اصول دیئے گئے ہیں ان اصولوں کو دیکھا جائے گا قرآن نے جو دیئے میں ابھی اس کی تفصیل رکھوں گا زیادہ تفصیل سے اس کو میں لے چکا سورہ بقرہ میں آیت نمبر ٹو سیونٹی فائیو سے غالباً ٹو ایٹی ٹو تک ہے وہ وہ ساتھ آٹھ آہتے ہیں جس میں ربا کو بہت تفصیل سے لیا ہے دو مرتبہ میں وہ بات وہ پوری ہوئی تفصیل اس کی تب سے اب تک چونکہ تب بھی بہت زیادہ میں نے غور کیا تھا لوگ سوال پوچھتے رہتے تھے پہلے میں جواب کو ایوائٹ کرتا تھا لیکن جب قرآن کی آیات آئیں جس کا درس دینا تھا تو چیز میں واضح کرنی ضروری تھی تب بھی بہت غور کیا تھا اور اس کے بعد بھی رہا وہ پہلی مرتبہ بہت زیادہ مجبور ہو کر اس پر غور کیا تھا کہ جواب دینا کیا ایک کو واضح کرنا ہے جب قرآن کے اندر یہ آیات آئیں ہیں اور میں اسے سمجھانے بیٹھا ہوں تو جیسا میں سمجھتا ہوں اسے تو مجھے کم سے کم ٹھیک سے واضح کرنا چاہیے ورنہ اسے پہلے میں ہمیشہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے مجھ سے سوال کرتے تھے باہر سے بھی سوال آتے تھے میں ان سے صاف کہہ دیتا تھا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا کسی اور عالم سے کچھ لی جائے لوگ بہت کہتے تھے ہمیں آپ کی رائے پر اعتماد ہیں میں کتن نہیں میں نہ مانا کرتا ہوں کسی کو وہ بینک انٹریسٹ یا ایف ڈی یا لیمٹ کرا لیتے ہیں لوگ رزنس کے لیے ان کے بارے میں لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ درور مکان لینے کے لیے لون لے لیا دھر خریدنے کے لیے اس طرح کی چیزوں پر لوگ سوال بہت زیادہ کرتے رہے اور میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ کسی اور سے معلوم کر لیجئے اس کا جواب میں نہیں دوں گا جو میں انوال تھے یا کرتے تھے میں نے کبھی انہیں نہیں روکا اور کبھی کسی سے کہا نہیں کسی کو دورتمند دیکھتے کہ بینک سے لیلو نہ جا کے آنے میں نے خود اپنے آپ کو الگ رکھا صرف احتیاطا ہمیشہ اس کی کوئی دراصی بھی کوئی چیز میری اپنی لائف میں نہیں آجائے جیسے بینک کا انٹریسٹ سوٹ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر سختی بہت ہے اور اس کے اوپر وعیدیں جو ہیں وارنگ بہت سخت اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی جگہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ اور بہت کچھ کرنے لگیں اور وہ پھر اس لیمٹ پر پہنچ جائے جسے ربا سچ مچ وہ ربا کی ڈیفینیشن میں آ جائے تو اس لیے بھی میں نے اپنے آپ اپنے لائف میں بہت احتیاط رکھی ہے یہ جو اس کو میں پھر آگے ایکسپلین کرتا ہوں پہلے یہ تین آیات لے لیں اوپر والی جو تھی یہ ہم نے جو شروع کیا تھا آج کا درس یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 131 اس آگ سے بچنا جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے انکار کرنے والوں کے لئے نماننے والوں کے لئے یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس آگ میں جلنا ہوگا تو اپنے آپ کو چاہے جتنے ایمان لانے والا کہتے ہو تو چاہے جتنے کل میں پڑھ رکھے ہوں اگر تم خود میں انوال ہوئے تو وہ آگ تمہارے لئے تیار ہے جو انکار کرنے والوں اس کا مطلب یہ کہ مومن مانا نہیں جائے گا ان کو ایمان والا ہی نہیں مانا جائے گا ان کو کافر ہی مانا جائے گا اگر ربا میں انوالمنٹ ہے وَعَتِيُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اُبے کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ تین آیات ہیں اب اس میں پھر وہی بات وہاں چل رحم ربا کیا ہے میں نے بتایا کہ بہت تفصیل سے تو ان آیات میں آ چکا سورہ بقرہ کی آیت 275 سے 282 تک شاید وہ زیادہ تفصیل ہے وہاں چونکہ ایک دفعہ جو چیز آ چکتی اس کو پھر اتنی تفصیل سے آگے ہم نہیں لیتے بہت اہم مسئلہ ہے اس لئے تھوڑی تفصیل اس کی ضروری ہے اور تھوڑا سا موڈیفکیشن بھی ہے جو کچھ میں نے پہلے کہا تھا اس کے اندر ایسنشن نہیں ہے بہت بیجر چینج ہے لیکن ذرا سی شرائط آگے پیچھے ہیں کیا چیز بہت لازم ہے اور کیا ایڈیشنل ہے بیسک کانسٹیٹوئنٹس یا چیزیں وہی ہیں جو میں نے پہلے کہی تھی لیکن اور اس کے اوپر غور رہا لگاتا تھا تو اس میں تھوڑا سا موڈیفکیشن ہے جو تب کہا تھا میں نے ریبا کو قرآن زکاة کے مقابلے میں لائے آئے ہم کسی بھی چیز کی ڈیفنیشن کو قرآن کے اندر اس ٹکل میں ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کو تو قرآن کس چیز کس کے مقابلے میں لائے مقابلے میں لائے تو اس کا الٹا ادھر ہوگا تو اس سے ہمیں بہت سی چیزیں قرآن میں بہت سی الفاظ کی ڈیفنیشن سمجھنے میں ہیلپ ملتی ہے یہ بہت اہم چیزیں کسی لفظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے کہ قرآن اس کو کس کس کے اوپوزٹ لائے آئے کس کس وائٹ کے اسے بھی دیکھا جائے ریبا کو قرآن زکاة کے مقابلے میں لائے آئے زکاة و صدقات کے نظام کے سورہ روم کی آیت 39 وَمَا آتَئِتُم مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ تم جو ربا پر جو کچھ مال دیتے ہو کہ وہ بڑھتا رہے مال میں مل کر اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہو وَمَا آتَئِتُم مِنْ زَكَاةٍ اور جو تم زکاة دیتے ہو تُرِیدُونَ وَجَاللَّهِ اللَّهِ خُشْنُودِ اس کی رضا کے لئے تمہارا یہ ارادہ ہوتا ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُذِرْفُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں اسے زکاة کے مقابلے میں لائے قرآن زکاة کے نظام کے زکاة و صدقات زکاة و صدقات کی تفصیلات اس درس میں آئیں تھی اس لئے کہ اس سے پہلے ہی بہت سی آیات میں پہلے صدقات کے نظام نظام کی تفصیل آئی تھی سور بقرآن کہ کیا کیا وہ نظام کیا ہے جس میں ہمدردی ہے جس میں رحمدلی ہے جس میں قرص کی واقسی میں نرمی ہے چھوٹ دے دینا ہے احسان نہیں جتانا ہے یہ ساری چیزیں پہلے آئیں تھی کہ اگر جتایا احسان تو ختم تمہارا ہو جو کچھ بھی تم نے کیا تھا وہ کوئی بھلائی نیکی نہیں ہوگی یہ ایک ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا نظام ہے تاکہ وہ بھی بڑھیں آگے بڑھ سکے کرش نہیں ہو جائیں کچھل نہیں جائیں اس کے مقابلے میں لائے آئے تو زکاة جو ہے وہ شوشن استحصال یا ایکسپلائٹیشن کا نظام ہوگا جس میں سختی ہوگی جس میں ریایت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی جس میں ظلم ہوگا جس میں خودغرطی ہوگی جس میں اپنا بڑھانے مقصد ہوگا لوگوں کے مال ہڑپنا مقصد ہوگا یہ نظام ایک دوسرا ہے وہ سسٹم اسلام نے جو دیا تھا نظام بڑھوسرا تھا اس کے مقابلے میں قرآن سے لائے ایک بات ہوگی یہ بھی فرمایا کہ اللہ ربا اور کے اندر بے برکت ہی کرتا ہے اور صدقات کو پرورش کرتا ہے پالتا ہے بڑھاتا ہے جو انتہائی درجہ کے ناشکرے ہوتے ہیں اور زبردست گناہ کرنے والے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا ہے یعنی یہ ربا انتہائی درجہ کی ناشکری اور انتہائی درجہ کا گناہ دیکھیں یہ لفظ جو ربا ہے یہ اس کا جو مادہ ہے اس کے معنی پرورش ہونا بڑھنا رب یہ بھی وہی مادہ ہے وہ پرورش کرتا ہے بڑھاتا ہے آگے مچہ اٹھاتا ہے ایوالو کرتا ہے ارتقاء دیتا ہے لوگ رب قرآن نے لفظ کے مادے کو استعمال کیا رب ہم ہم کمار رب بیانی صغیرہ اپنے والدین کے لئے دعا کرو انہوں نے ہمارے اوپر رحمت کی رحم سے ہمیں بڑھایا ان کے اوپر رحم فرمائیے کمار رب بیانی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی مجھے اٹھایا بڑا میرے رب بنے مجھے انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو پرورش کی تھی یعنی رموبیت کی صفت تھی آپ بھی ان پر رحم فرمائیے یہ لفظ ربا کے معنی بڑھنے کے زکاة کے معنی بھی بڑھنے کے اس کے معنی بھی زکا اس کے معنی بھی پروری شونا نمو بڑھ جانا اس کے معنی بھی یہی الفاظ ہے اسی سے تذکیہ بنائیں اپنا اپنے اندر کی پاکی جو ہے وہ بڑھتی جائے اسی لئے اسے پاکی بھی کہتے ہیں زکاة یہ دونوں ایک ہی چیزیں لیکن بڑھنے میں ایک بڑھنے میں ایک میں ظلم ہے اور ایک میں ہمدردی ہے فرق جو ہے اس دونوں میں اتنا ہے اب یہ زکاة اور صدقات کے نظام کے اپوزٹ آیا ربا یہاں ظلم اور زیادتی ہو خودغردی ہوگی وہاں بھی بڑھنا ہے اس بڑھنے کے اندر محبت اور ہمدردی اور دوسرے کو اونچا اٹھانا پروریش کرنا اس کا باقی رہنا اس کے اندر یہ شامل ہوگا بڑھنے کی بات دونوں طرف ہے ربا کو قرآن تجارت کے مقابلے ملایا بزنس کے یہ ایسا اس لئے ہے اسے چھوڑ دیا میں نے طرف ریلیونٹ حصہ لیا ہے آیت کا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت یہ بھی تو بزنس ہی ہے نا ربا ربای کے مثل تجارت بھی دونوں ایک ہی طرح کی باتیں ہوئیں والللہ واللوئی قرآن نے کہا بالکل عزق ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے بزنس کو وحرم الربا اسے حرام کیا ہے ربا کو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں اس انٹینشن سے اور اس انٹینشن کی وجہ سے جیسے اپلائی کیا جاتا ہے پیسے کی واپسی یا لینا یا پیسے دینا اس کے فرق سے بالکل وہ ایک چیز مختلف ہو جاتے ہیں کہا یہ تجارت نہیں رہتی اسی وجہ سے تجارت کی مقابلے میں یہ ڈیفنیشن لوگوں کے ذہنوں میں آئی کہ تجارت میں تو نفع نقصان کی برابری ہوتی ہے دونوں میں شریک ہوتے ہیں اور ربا پھر اس کا مطلب وہ ہے کہ جس میں نفع نقصان دونوں میں شرکت نہیں ہو یہ ڈیڈیوز کیا گیا ہے یہ کہا نہیں گیا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ نہیں تجارت نہیں ہے تو پھر ربا کیا ہے ربا پھر یہ ہوگا کہ نفع نقصان میں شریک نہیں ہے کسی کو اگر کیپیٹل اپنا لگانا ہے کہیں پر پیسے دینے یا کسی کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے پیسے لگا دیجئے ہمارے ساتھ اب اس کے ساتھ یہ لازم ہو جائے کہ وہ کام بھی کرے ورنہ نہیں دے پیسے تو ضرورت مند کو نہیں ملیں گے کام نہیں کرے نفع نقصان میں ہم دیتے رہیں گے تو اب حساب کو دیکھنا چیک کرنا بہت سی چیزیں ہیں کام وہ کر رہا ہے دوسرا آپ معلوم نہیں اس کی پالیسی صحیح ہیں غلط ہیں جس کی وجہ سے لقصان ہو گیا یہ تو اپنا کیپیٹل رسک پر پھر لگا رہا ہے جو دے رہا ہے نہ دے نہ دے تو اس کی مجبوریاں ہیں وہ پریشان ہوا جو ضرورت مند تھا لینے والا تھا وہ کیوں جائز نہیں ہے کہ دے دے بھئی ہمیں تم اتنے پر بڑھا کر پیسے واپس کر دینا یہ چونکہ تجارت میں یہ سمجھا گیا کہ تجارت تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ پارٹنرشپ پارٹنرشپ بھی ترہ ترہ کی ہوتی ہیں اور پارٹنرشپ وہ بھی ہوتی ہیں جس میں ایک آدمی کوئی کیپیٹل لگاتا ہے بہرحال لوگوں نے یہ کہا یا انکار کرنے والوں نے کہا یہ تجارت ربعہ تو ایک چیز ہے قرآن نے کہا ایک نہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے دونوں میں فرق کیا ہے اتنی بات معلوم ہوگا ہے کہ تجارت کے مقابلے میں آیا ہے اتنی بات بھی ہے ہمیں کہ اس کے اندر ربعہ کے اندر ایک آدمی پستہ ہے خودغرضی کا نظام ہوتا ہے یہ آ چکا تو تجارت اور ربعہ میں فرق کیا ہوا تجارت جب تب ہوگی جب ایک پارٹی دونوں پارٹی کی ردہ مندی ہے اس میں چاہے وہ نفع نقصان میں شریک ہیں نہیں دونوں اگری کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم کر رہے ہیں اگریمنٹ لیکن ردہ مندی ہوتی ہے ایک پارٹی بڑی مجبور ہو کر دب کر بہت کرتی ہے دوسری جانتی ہے کہ یہ پارٹی بہت مجبور ہے دبے کا ان شرطوں پر ایک اس میں دب کر سامنے سے تو اگریمنٹ میں دونوں دسخط کر رہے ہیں کہ ہم راضی خوشی کر رہے ہیں لیکن وہ سودا راضی خوشی نہیں ہوتا ایک بہت مجبور ہو کر کر رہا ہوتا ہے دوسرا جانتا ہے کہ بہت مجبور ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دبا کر شرطیں تیہ کرتا ہے دسخط دونوں نے کیا کہ اب اگریمنٹ تھا تو تجارت اور ریبا میں یہ فرق ہے تجارت ہوگی تو دونوں کو فائدہ ہوگا انٹینشن نیت کے ادبار سے اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا اور ریبا کے اندر پہلے ہی سے ایک پارٹی بہت زیادہ دبی کچھ لی ہوئی ہے اور دوسرا اس کو اور زیادہ دبا رہا ہے کہ اس وقت تو مانے گئی بہت دباوائی اور پھر دونوں کے سگنیچر ہوگئے کوڑ کے اندر ریجسٹری آفیس کے اندر ریجسٹریشن بھی ہوگیا اسے ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا چاہے جتنا تباہ ہو جائے کی پروپرٹی میں چیز جائیں گی کئی اور سے قرضہ ادھار مانگ کے اندر ریور لائے گا فرق تجارت اور ریبا میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آگے دیکھتے ہوں ریبا کی ڈیفنیشن میں بہت فرق ہے آ چکی بات اب قرآن کے نظر میں ریبا کے کیا ایلیمنٹس ہیں ریبا کیا ہے وہ میں اب اصول رکھ رہا ہوں دو چیزیں ایک تو سیٹ وہ ہے کہ کن چیزوں پر ریبا اپلائی ہوگا اگر کیا کیا کنڈیشنز ہوں گی تب ریبا اپلائی ہوگا اور ایک یہ ہے کہ ایک باہر کا ایک موور ہے ایکٹیویٹر کہ جب یہ ہوگا تب ریبا ہوگا میں آسان کرنے کے لیے ایسے کہوں جیسے آج کی زبان میں ہارڈویر اور سوفٹویر ہارڈویر یہ ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈیس لگی ہوئی ہے اندر اس کے مدربورٹ لگا ہوا ہے اندر ایک پروسیسر لگا ہوا ہے یہ سب لگا ہوا ہے یہ سب لگا ہوا ہے ریم لگی ہوئی ہے آپ لائیے لانے کے بعد اسے چلائیے آپ کا کوئی پروگرام نہیں چلے گا اسے چلانے کے لیے آپ کو پہلے ونڈوز ڈالنی ہوگی یا اور میک یا دوسرے اور سسٹم پہلے وہ ڈالنے ہوگی آپ کا کوئی بھی کام نہیں کرے گا یہ سب چیزیں ہیں یہ سب ہارڈویر کہتے ہیں یہ سب ہارڈویر ہے یہ پردے جامد اس کے اندر ہیں یہ پردے ان پردوں سے کیسے کام لیا جائے گا یہ چلانے والا کون ہے اب اس کو اس نظام کے قابل بنا دیا اس کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم آ گیا اب وہ کام دے گا کمپیوٹر اس کے آگے یہ سافٹویر کہلاتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم پھر الگ الگ سافٹویر ہیں کہ اس کے اندر ہم نے مایکروسافٹ آفیس ڈال دیا اس سے یہ ہوگا اس کے اندر ہم نے ایڈوب ڈال دیا اس سے یہ ہوگا یہ چیزیں چلیں گی اور یہ بنائی جائیں گی یہ سب اس کے پھر الگ الگ یہ سافٹویر ہوتے ہیں یہ چلاتے ہیں یہ کام کرتے ہیں ہارڈویر نہیں ہو تو یہ کام نہیں کریں گے وہ کمپیوٹر ہی نہیں ہو اس کے اندر ہارڈسٹ نہیں ہو باقی سبیں تو یہ کام نہیں کریں گے پہلے تو وہ ساری چیزیں ہوں ہارڈ ڈسک بھی ہو ریم بھی ہو وہ چاہے باڈی کے اندر نہیں رکھا ہوا الگی سسٹم میس پہ پھیلا ہوا ہو لیکن اس کے اندر ہارڈ ڈسک بھی ہو اس کے اندر ریم بھی ہو اس کے اندر پروسیسر بھی ہو اس کے اندر مدربورڈ بھی ہو تب چلے گا کچھ اور پاور دینے کا سسٹم بھی ہو اس کو یہ تھا ہارڈ ویئر لیکن یہ ہارڈ ویر اپنے آپ میں نہیں اس کو ساوٹ ویر جب اپلائی ہوگا تب آپ کا کام وہ کرے گا تب وہ سسٹم آئے گا تو اس میں ایک ہارڈ ویر ایک ساوٹ ویر وہ چیزیں جو ہونی ہی چاہیے یہ ہارڈ ویر جسے میں کہہ رہا ہوں وہ ہونی ہی چاہیے ان کا میں نے نام رکھا اس میں مجھے دقت آئی تھی اور اس کو ری آرینج کرنے میں ریبا کے اطلاق کی لازمی شرطیں اس کے لاغو ہونے کی کہ اتنی یہ چیزیں ضرور ہوں یا ہارڈ ویر ضرور ہوں یا کمپیئی چیزیں ہوں ورنہ آپ وینڈو وینڈو کائے میں ڈالیں گے اور وڈ کائے میں چلائیں گے تو یہ چیزیں ضروری ہیں تب ریبا ہوگا لیکن اپنے آپ میں ان چیزیں خالی یہ چیزیں جو ہیں وہ ریبا نہیں ہوتی اب کچھ اور کوئی مور ایکٹیویٹر بھی پیچھے سے آئے گا تو پہلے یہ چیزیں اس کے اطلاق کی اس کے لاغو ہونے کی لاغمی شرطیں پہلی بات ریبا صرف قرص لیندین پر ہوتا ہے اگر کیش کوئی سودا ہو رہا ہے بھئی تم یہ دے دو تمہاری ادھر جو وہ زمین ہے وہ مجھے دے دو ادھر کی تم لے لو اتنا غلہ لے لو مجھے فلانچیز دے دو اپنی ایک بائک دے دو اگر کوئی سودا کیش ہے اس میں ریبا نہیں ہوتا مرضی تمہاری اس وقت مت کرو سودا چوائش سے سودا ہو رہا ہے تو ریبا قرص پر ہوتا ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا یہ یہ تو میں نے اقلی ایک بات بتایا تھی قرآن میں جو اصول لیا وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ ریبا سمجھاتے ہوئے یہ کہا تھا سورہ بقرہ میں اگر توبہ کرلو تو اپنا اصل مال واپس لے سکتا اس کا مطلب قربات فرضی کی اصل لے لو باقی چھوڑو وہ جو ریبا پر تم نے دے رکھا تھا اگر ریبا سے توبہ کرلو تو اصل واپس اب بھی لے سکتا تو اس کا مطلب ریبا صرف پرس پر ہوتا ہے ادھار لینڈین پر ہوتا ہے کریڈٹ لینڈین کے اوپر ہوتا ہے ریبا کیش لینڈین کے اوپر ہاتھ کے ہاتھ جو لینڈین ہے اس پر ریبا نہیں ہوتا رسول اللہ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا میں ان کا ریبا ماف کرتا ہوں وہ جو روپیہ پھیلا ہوا تھا جو وہ اصول کر رہے تھے اپنا لے سکتے ہیں قرآن میں کہا جو اپنا اصل ہے وہ واپس لے سکتے ہیں تو ریبا ادھار لینڈین پر ہوتا ہے پھر ابھی ایک کسی یہی جن آیات کی ہم تشریح لے رہے ہیں اس میں ہی جو آیات تھی لا تاکلو ریبا اضافا مضافا یہ بڑھ اس کے دو مانے ہیں یا تو ریٹ آف انٹریسٹ بہت زیادہ ہو یا کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہو اضافا مضافا لا تاکلو ریبا اضافا مضافا اضافا مضافا کے لٹرل میننگ تو یہ ہے اضاف دگنا اور دگنا اور اس کا دگنا ہی ضرور نہیں ایکوریٹ بلکہ یہ محابرے میں بولا جاتا ہے یہ بڑھتا چڑھتا بہت تیزی سے اوپر جاتا ہوا سود کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہوتا ہے ایک سیمپل انٹریسٹ ہوتا ہے سب لوگ آپ میں سے نہیں جانتے ہوں گے ان میں کیا فرق ہے بہت سے جانتے ہوں گے سیمپل انٹریسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دیے اور ہر سال ان کا کہ اتنے بڑھ جائیں گے دس پرسنٹ تمہیں دینے ہوں گے اس کے اوپر وہ چاہے ہاتھ کے ہاتھ نہیں دے رہا وہ دس پرسنٹ اکھٹے ہوتے جا رہے ساتھ میں جڑ کر جن سے واپس لینا ہے یہ سیمپل انٹریسٹ ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک سال پورا ہونے پر سو روپے کے ایک سو دس ہو گئے جو واپس لینے ہیں سو روپے قرض دیئے تھے ابھی واپس نہیں ہوئے تو اب آگے جو اگلے سال لگے گا وہ ایک سو دس روپے پہ لگے گا سو پہ نہیں لگے گا اب وہ جب ایک سو دس روپے پہ لگے گا جتنا سال کے انڈ میں ہو جائے گا تو اب جتنا ہو گیا اس پر لگے گا آگے اس سے اگلے سال اسے کمپاؤنڈ انٹریسٹ کہتے ہیں یہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ الگ الگ سسٹم ہے مختلف جگہوں پر کہیں سال میں ہوتا ہے ایک سال میں جتنا سود ہوا اس کے اوپر اگلے سال اسے کیپٹل مان لیا جائے گا اصل مان لیا جائے گا اسے اصل میں جوڑ کر اب اتنے کے اوپر دو اور یہ منتھلی بھی ہوتا ہے کوائٹرلی بھی ہوتا ہے ایک مہینے میں جتنا ہو گیا اگلے مہینے میں اس کو اصل سرمایہ مانا جائے گا اس کے اوپر لگے گا اگلے مہینے کے لئے ڈیلی بھی ہوتا ہے آج جتنے ہیں سو روپے اب اگر دو پرسنڈ ڈیلی رکھا ہے تو کل ایک سو دو ہو گئے پرسن ایک سو دو کے اوپر انٹریس لگے گا پھر جتنے ہو جائیں گے اس پر انٹریس لگے گا دیلی بھی ہوتا ہے یہ الگ الگ ترہ ترہ کے سسٹم یہ ہے کمپاؤنڈ انٹریس بڑھتا چڑھتا جو ریٹ آف انٹریس بھی لگا تار بڑھا ہے ریٹ اتنے ہی ہوتا کردہ بڑھ لائے یا ریٹ بھی بڑھ لائے ایک تو یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا کمپاؤنڈ انٹریس اور دوسرا بڑھتا چڑھتا کے اندر جو ہے وہ ریٹ آف انٹریس بہت زیادہ ہو بہت زیادہ کیسے تہہ ہوگا بہت زیادہ حالات کے بار سے ہوگا مختلف اکانومی سے یہ ہر جگہ فکس نہیں ہوگا کہ قرآن تہہ کر دیتا کہ وہ دس پرسنٹ تک تو بڑھتا چڑھتا نہیں مانا جائے گا دس پرسنٹ سے زیادہ مانا جائے گا یہ تہہ نہیں کیا جا سکتا یہ تو ایک بات بتا دی اصول دے دیا مارکٹ میں چلتا ہے تین پرسنٹ مہینہ یعنی 36 پرسنٹ سالانہ ہو گیا مہینے لگاتے ہیں تین پرسنٹ عام ہے بات یہ 2 اور 3 پرسنٹ بینکوں کے جو جا کر افیکٹیب لی بیتے تو گیارہ ویارہ پرسنٹ لیکن پھر شروع میں پروسسنگ فیسوں کو چھوچتے ملا کے افیکٹیب لی زیادہ زیادہ 15 پرسنٹ بیٹھتا بینک سے لیتے لیکن بینک ہر ایک کو دیتا نہیں اور فورن نہیں دیتا وقت لگے گا کسی کو فورن دروت ہے تو یہ مارکٹ سے اٹھاتے رہتے ہیں بینک کی کچھ ارتے ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں اس میں وقت لگ رہا ہے فورن پیسے کے مارکٹ سے اٹھاتے ہیں تو 24 پرسنٹ انول ہو گیا 36 پرسنٹ 100 پرسنٹ بھی ہوتا ہے 200-400 پرسنٹ انول تک بھی ہوتا ہے جیسی ضرورت ہوئی وہ دیکھتے ہیں کہ کیس کتنا ضرورت مانے لے گا اس وقتی الگ الگ جو قرضہ دینے والے جو لوگ ہیں ایجنٹس ہیں مہاد میں وہ لوگ یہ ہے بڑھتا چڑھتا یا تو بریٹ اف انٹریس بہت زیادہ تو یہ موجودہ دور کے حساب سے تیہ ہوگا کہ زیادہ کسے کہیں گے جس کے اندر دوسرا آدمی کچھ لے کچھ لائے اور وہ بھی کمارا ہے کچھ لائے نہیں گیا تو وہ بہت زیادہ نہیں کہلائے گا اگر وہ بھی ارن کر رہا ہے لینے والا وہ ٹھیک ہے بات کو اس نے لاکہ واپس دے دی کوئی اس کو زیادہ پریشانی نہیں بیچ میں کماتا بھی رہا تھا پیسے دے دی اس درجے کے جب ریٹ اف انٹریس ہوگا تو بہت زیادہ نہیں ہوگا تو یہ یہ دو باتیں آئیں اس کے اندر اضافہ مضافہ سے کہ ریٹ اف انٹریس یا بہت زیادہ ہو یا کمپاؤنڈ انٹریس ہو سود در سود پھر یہ تیسری کٹ آگئی کرز لینے والا غریبی ریکھا سے نیچے ہو بلو پاورٹی لائن دونوں مالدار ہیں دونوں پیسے والے ہیں بزنس سے دو بڑے بڑے ایک نے دوسرے کا بزنس خرید لیا ٹھیک ہے کسی نے دپ کر صورہ کر لی یہاں کر کے کچھ اور کر لوں گا اس وقت تو اسے نکالوں میں اپنے کو اگر وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے پاورٹی لائن قرآن نے سٹینڈرڈ بتائی ہے قرآن ہر جگہ دنیا کے اندر ایسے چلتی رہتی کہ پوری دنیا کے اندر یونیورسل بھی اقوان متحدہ کی طرف سے بھی ہر دنیا کے ملک میں الگ الگ لوگوں نے ریٹ تیکیے ہوئے ہیں کہ اتنے روپے پر ہیڈ پر منت مہینے کے پیسے آمدنی اتنی کسی کی اگر گھر کے ہر آدمی کی ہو تو وہ پاورٹی لائن سے اٹھ گیا اس سے نیچے اگر ہو تو وہ غریب ہے یہ ہر جگہ کی اپنی ریفنیشن الگ الگ ہیں اسلام نے پرمنٹ ہمیشہ کے لئے ایک فکس بتا دی پاورٹی لائن کسی کہتے ہیں کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر کیپٹل ہو اگر ضرور نہیں کہ سو نہیں ساڑھے ساتھ تولے سونے کے برابر استعمال کر سکنے والا کیپٹل ہو اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر جو لازمی ضرورتیں روٹی کپڑا کھانا مکر اس کو چھوڑ کر رہائش اس کو چھوڑ کر جو اس کے روز کے اخراجات ہیں اسے نکال کر تب کسی کے پاس اس ایک طریقے سے سرپلس کہیں گے یعنی جو انتہائی درجے کی ضرورتیں وہ پوری کرنے کے بعد کسی کے پاس اگر اتنا کیپٹل ہو تب وہ غریبی سے نکلے گا اس سے کم ہوگا تو غریبی سے نہیں نکلے گا وہ غریبی سے نیچے کہلائے گا اسلام نے تو بہت اوپر رکھی غریبی کی ستہ اور اسلام کم از کم اس لیویز پر ہر ایک کو دیکھنا چاہتا ہے اور ہو جائے گا ہر ایک اگر یہ بدماشیاں درمیان میں نہیں کریں اور چوریاں درمیان میں نہیں کریں وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں جو غریبوں کا پیسہ لے جاتے ہیں جو ان کو پہنچنا چاہیے جو ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیتے ہیں جب ایک اس کے اندر قرض لینے والا غریبی کی ستہ سے نیچے ہوگا تب وہ ریبہ ہوگا ورنہ ریبہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سودہ ہوا پھر وہ یہ تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں کے اندر تینوں ہونی چاہیے تب ریبہ کی بات آئے گی ورنہ نہیں آئے گی اگر غریبی کی ستہ سے نیچے نہیں ہے ریٹ ویٹ بہت زیادہ رکھاوائے کمباؤنڈ انٹریس رکھاوائے ریبہ نہیں ہوگا پیسے والے لوگ ہیں آپس میں جیسے تے کر رہے ہیں دونوں کے اپنے غریبی کے ستہ سے اوپر کے لوگ ہیں یا ایسا ہو کہ غریب ہو غریب تو ہے لیکن ریٹ ویٹ بہت زیادہ نہیں ہے کمباؤنڈ انٹریس نہیں ہے تب بھی وہ ریبہ نہیں ہوگا تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ میں بہت زیادہ ریٹ آف انٹریس نہیں ہو کمباؤنڈ انٹریس نہیں ہو چاہے وہ غریبی کے ریکہ سے نیچے ہو ضرورت مندے لے رہا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اس کے لئے تیار ہو کہ اس کو دیا جائے گا ٹھیک ہے سٹیٹ ہو اسلامی تو اس کا کام ہے کہ ہیلپ کرے لیکن ایسے ضرورتیں پڑھتی ہیں کہ دوسروں سے لے گا تو اس میں اس کے ساتھ میں یہ ضیادتی ہے ساتھ میں اگر نہیں ہو رہی ہوں کہ اور قرص بھی ہوگا نقد پر دائریکٹ کوئی لیندن ادھار سودہ نہیں تب بھی وہ نہیں ہوگا چاہے کوئی ایک غریب ہو اس کے اندر ادھار سودہ نہیں اپنی مردی سے اس نے اس وقت جیسا بھی کیا ہاتھ کے ہاتھ لیندن کیا پیسھتے ہو کچھلتے تو اس میں ہیں کہ جو شروع میں سمجھ لیتے ہیں کہ اپنا پیسے کچھ رکھ بیا ہم چھٹا لیں گے پھر نہیں چھٹا پاتے اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ سمجھ رہا ہے تو بیچے گا نہیں تو نہیں بیچے گا ورنہ بیچے گا اس کے پاس ہے کچھ بیچ کر اپنا دوسرا کوئی کام کرے گا یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں یہ تھا ہرڈ ویر ریبہ اب بھی نہیں ہوگا یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی اب ریبہ آئے گا کیا چیزیں ہیں جو اسے ریبہ بناتی غریبی کے سطح سے نیچے کے لیے ایک بات واضح کر دی کہ پیسے والوں کے مالوں میں ان کا رائٹ ہے حق ہے جن کے پاس زیادہ ہے ان کا رائے زکاة کے نظام کے خلاف لایا نا اس کے مقابل میں لے کر آیا ریبہ والے کو ریبہ کے نظام کو زکاة صرف غریبی کی سطح سے نیچے کے لوگوں کو دی جاتی ہے اوپر والوں کو نہیں دی جاتی جب اس کے مقابلے پر قرآن لے کر آیا ہے تو پھر ریبہ بھی انہی پر اپلائی ہوگا جب وہ غریبی کی سطح سے نیچے ہوں اور دو اچھے کھاتے پیتے آپ اس کا کوئی سودہ کر رہے ہیں اس میں نہیں ہوگا ظلم استحصال یہ ہے اصل چیز رکنا اصل مقصد یہ اصل مقصد یہ نہیں کہ کسی نے زیادہ کمال یا کسی نے اس سے کچھ کم کمایا یا کسی نے بہت کمال رکھا تو تھوڑا سو چلا گیا اس مقصد کا تو اصل چیز یہ نہیں تھی یہ تینوں چیزیں آئیں اس کے اندر آ چکی آیت پہلے کہ زکاة اور صدقات کے نظام کے مقابلے میں لائے ہے قرآن ریبہ کو تو زکاة غریبوں کو دی جاتی ہے اس لئے ریبہ بھی اگر غریبوں کو دیا جائے گا تب غریبی کی سطح سے نیچے جو ہوگا تب وہ ریبہ ہوگا ورنہ ریبہ نہیں ہے ریبہ بھی نہیں ہوگا یہ تینوں چیزیں اکھٹی ہو جائیں تو آگے ایک بات اب یہ ہیں اس کے آپریٹر یہ ریبہ کے آپریٹس کیا ہیں کیا چیزیں اور اب یہ سسٹم یہ ہارڈ ویر تھا غریب ہو کوئی قرضہ لے رہا ہو اور ریٹ آف انٹریس بہت زیادہ ہو لیکن ساتھ میں یہ چیز ضرور ہے کہ اس میں سے ایک پارٹی اب یہ آ رہے ہیں آپریٹر یہ ہے سافٹ ویر ایک پارٹی اس میں مجبور ہو بہت مجبوری میں کر رہا ہے اور ایک یہ کہ غریب تھا مجبور اتنا نہیں تھا شادی درہ دھومدام سے کرنی ہے بھئی کیوں کر دیں دھومدام سے آپ اگر اللہ نے کم دیا ہے اور اصل میں تو زیادہ دینے والوں کو بھی ایسی کرنی چاہیئے تھی کہ سادکی سے کریں انگر نہیں کرنی تو بڑی دھومدام سے یہ تو تباہ نہ کٹ جائے گی اب اس کے لئے قرضیں اٹھا رہا ہے اسے مجبور اسلام نہیں مانے یہ تو زیادتی کر رہا ہے وہ بھی زیادتی کرتے ہیں جو پیسے والے لیکن یہ اپنے آپ کے اوپر ڈبل زیادتی کر رہا ہے یہ مجبور نہیں ہے اور پھر اگر کہیں پہ لے کر پھنستا ہے تو پھر وہ ربا نہیں ہے یہ ضرور یہ کہ مجبور ہے مجبوری کے اندر وہ چیزیں بلکل معمولی اوسط درجے کے اسکول میں بھی بچوں کو داخل نہیں کرا پاتا اس لئے کہ گھر پر وہ تعلیم دیں تو پھر آگے داخلے نہیں ہوں گے اگر دینا بھی شروع کر دیں تو اب تو جگہ پر چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں اگلے ایڈمیشن کے لئے ٹی سی چاہیے ہوتی اب لوگ آتے ہیں کہ صاحب وہ ہماری فیس درہ پڑھا ہے بچہ جو ہے وہ پڑھا ہے فیس دینے کے حالات نہیں بچہ کہاں پڑھتا ہے بچہ جو ہے وہ وائٹ ہال میں پڑھتا ہے تو وہاں سے نکال کے انجومن میں ڈالو نا بڑا اچھے ریزلٹ آتے ہیں یہاں کے بھی دیکھو بورڈ کے اندر کتنے اچھے ریزلٹ آتے ہیں دوسرے اور اسکول ہیں جب بہت کم پیسے لیتے ہیں یہ کیا ہے کہ تم وہاں پر پڑھاؤ گے اور جا کے کہو گے دوسروں سے کہ پیسے دیجئے ہیں ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے آپ اچھی جگہ دیکھئے اچھی جگہ ایسی ہیں جہاں کم خرچ ہوگا لیکن سٹیٹس وہ بنا نہیں ہوگا اب پیسے نہیں ہیں تو پھر قرضہ لینا ہوگا یہ مجبور نہیں یہ جو دین کی سادگی تھی وہ اس سے اپنے آپ کو اس سے اوپر لے کر جا رہا ہے اپنی ضروریات کے اندر کرو ضروریات میں جو لازمی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تب مجبور ہیں چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ سر چھپانے کی ہو چاہے کپڑے پہننے کی ہو تعلیم کی ہو بیماری کی ہو جو لازمی ضرورتیں ہیں وہ جب پوری نہیں ہو رہی تب ہے مجبور مجبور نہیں ہے پھر کر رہا ہے تو پھر پھر اسے رہا نہیں مانا جائے گا یہ ہیں اس کے آپریٹر اب پہلی تو تینوں تھی کہ تینوں ضروری ایک سات اگر ہارڈس کمپیوٹر میں نہیں ہو تو باقی سب چیزوں نہیں چلے گا خالی ریم نہیں ہوئی باقی سب چیزیں نہیں چلے گا صرف پروسیسر نہیں ہے باقی سب چیزیں نہیں چلے گا صرف مدربورڈ نہیں ہے باقی سب چیزیں نہیں چلے گا تو وہ جو تینوں چیزیں تو لازمی تھی غریب ہو غریبی کے ریکہ سے نیچے ہو تب سود اپلائی ہوگا تب اسے ربا کہیں گے رسول نہیں اور وہ جو ہے وہ قرض لیند دین ہو نقض سودہ نہیں ہو ہاتھ کے ہاتھ اور اس کا جو ریٹ آف انٹریسٹ ہے وہ یا کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہو یا بہت زیادہ ہو سنپل انٹریسٹ ہو اس وقت کے جو جنرل جنرل انٹریسٹینڈنگ اس سے بہت زیادہ تب وہ ربا اب وہ تو تینوں لازمی ایک ساتھ ہونی ضروری تینوں ان میں سے ایک بھی اگر نہیں ہوگی تو ربا نہیں ہوگا غریب ہے ریٹ آف انٹریسٹ بہت زیادہ نہیں ربا نہیں ہوگا ضرورت ہی لیا ریٹ آف انٹریسٹ زیادہ نہیں امیر ہے ریٹ آف انٹریسٹ زیادہ ہے ربا نہیں ہوگا وہ تو تینوں ایک ساتھ ضروری ان کی شرط ہے اب اس کے ساتھ میں ابھی بھی ربا نہیں ہوگا ربا کے لیے یہ ضروری ہے یہ سارٹ پیر ضروری ہے آپریٹر ان میں سے ایک فریق مجبور ہو غریب ہے تو فضل خرچی میں نہیں لے رہا مجبور ہوگیا ہے تب وہ ربا ہوگی تو وہ تینوں چیزیں مل کر قرض واپسی کے شرائط بہت سخت تھے اس لئے کہ زکاة کے نظام کے خلاف لائے قرآن صدقات کے تو قرآن نے یہ کہا وَإِنْكَانَتُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةٌ اگر تنگی ہے تو جب تک اس کی سہولت نہیں ہو جائے یہ دیکھ لیں گے لوگ کرتے ہیں اپنے گھر میں تو بہت کچھ رکھا ہوا ہے دوسرے کا نہیں دے رہے ہیں اپنے گھر میں ضبورت کی تمام چیزیں ہیں کچھ اور خریدنے کا پروگرام اگر یہ ہی نہیں خرید پائیں گے اور ان کے کیسے دے دیں ابھی تو دو ایجنسی اور لینے تھے پیسے دوسرے کے کیسے دے دیں ابھی یہ جو ہے کہ وہ واقعی تنگ ہوا تھا اپنی زمینیں بہت ہیں پیسے کیش نہیں ہیں کسی کو دینے اب کسی کو پیسے دینے پانچ لاکھ روپے تمہارے پاس زمینیں پچاس لاکھ کی پڑی زمین تو نہیں بیچنی اس کا پانچ لاکھ کہاں سے لاؤں اب نہیں دے رہے ابھی ہے نہیں تو دیجئے اس کو اپنا حصہ نکال کر دیجئے ٹکڑا نکال کر دیجئے اپنے کیپٹل کو کم کر کے دیجئے جو آپ کا لگایا ہوا ہے گھر میں گولڈ بہت بھرا ہوا ہے وائف کے گولڈ پہ نہیں چلے گی بات وہ اس کا اپنا تھا گھر میں ہیں چیزیں کیپٹل سرمایہ ترہ ترہ کا اور اس کے بعد پھر کرسدار ہیں نکالو اس میں سے کم کرو اگر کوئی سچ مچ تنگ ہے بہت حالات بہت تنگ ہیں اسے دیکھ لو تو اسے محلت دینی کرے کہاں سے لائے اب کہاں سے لائے پہ بھی نہیں دے پائے گا جب نہیں دے پائے گا تو ضلیل ہوگا تو بدکر ہو دیرے دیکھ لو کہ نہیں ہے تو کیا کریں بھئی نہیں دے سکتے بیچارہ اس کی عزت باقی رہنے دو یہاں تو اور ہنڈے پالتے ہیں اس کے لیے یہ جس گھر میں رہ رہا ہے اسے بیچ دیں بہت میں کیا مرلوم نکل باہر وصولیابی کے لیے دینے والے جو ہیں وہ جتنے بھی یہ پہلے دادا پارٹی بھی پالتے ساتھ لوگ لے کے بھاگ جائیں گے یا نہیں دیں گے ان سے وصولیابی تو کرنی اس سے ہمیں مطلب نہیں تمہارے حالات کیسے ہیں تو سچ مجھ کوئی اگر بہت تنک ہو گیا ہے تو اس کو محلت دینی چاہیے وانتصدقو معاف بھی کر دو بھی تمہارے لیے بہتر اس میں یہ بہتر کہا یہ لازمی نہیں کہا معاف کر دینا لازمی لیکن پھر چھوٹ دو کہ ابھی نہیں دے پارا بات کو دینا معاف کر دو اور بھی اچھا ہے تمہارے لیے یہ تو تھا یہ تو تھی تعلیم قرآن کی تو اس میں یہ ہے کہ خلد وافتی کی شرطیں بہت سخت ہوں سختی سے وصولہ جائے جبرن وصولہ جائے اور شرائط میں ایسی چیدے تھی کہ بند گیا بالکل اب وہ چاہے اپنا گھر بیچے چاہے کچھ کرے چاہے بیوی کے دیور بیچے کچھ بھی کرے تو یہ جو ہے اگر یہ شرط پائی جائے ان میں سے یہ جو بات کو آپ جو آ رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو وہ ریوہ ہو جائے گا وہ تینوں لازمی ہیں پہلی تینوں ہارڈ ویر جو ہے وہ حصہ لازمی تھا ضریب ہو قرض لیندن کی بات ہو رہی ہو ریٹ اپ انٹریس بہت ہے اب ساتھ میں یہ ظلم اگر یہ ظلمات ہے تو ریوہ ہو جائے گا کہ مجبور ہے ایک پارٹی یا واپسی کی شرائط میں بہت سختی ہے نہیں ہے اس کے بعد تب بھی ہر قیمت میں نکالا جائے گا اور تیسرا یہ کہ اس کی نیت مال ہڑپنے کی ہو نیت باطل ہو یہ چیزیں قرآن نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے سورہ نیسا کی آیت وَاَغْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُّهُ عَنْهُم ان لوگوں کو رِبَا سے مانا کیا گیا تھا وہ لیتے ہیں اس کے بعد بھی لیتے ہیں رِبَا وَاَغْلِهُمْ عَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں مال کھاڑپنا اس سے کہا تو اس چیز پر قبضہ کر لینا ہے دے دیا تھا نا پہلے اس گھر پر قبضہ کرنا ہے انہیں نکال دیں گے یہ شروع سے ہی ایک پھندہ تھا اور جال تھا ذہن کے اندر نیت تھی جتنے لوگ بھی اپنے کچھ حمانتیں کہہ لیں عام طور سے تو زیور ہی ہوتا ہے زیور رکھنے کے لیے یہ جاتے ہیں سوناروں کے پاس مہاجنوں کے پاس سود دینے والوں کے پاس مانی لینڈرز کے پاس یہ چھوڑا نہیں پاتے واپس ان کے 95 سے زیادہ میں فکس نہیں کر رہا اس لئے بہت اس بات کو میں نے انہی لوگوں سے بھی پوچھا ہے دینے والوں سے وہ طرح سب بہت بج بج کے اپنا بتاتے ہیں لیکن اوورال اسیسمنٹ یہ 95 پرسنٹ سے زیادہ چھوڑا نہیں پاتے واپس وہ پیسے کیوں رکھتے وہاں پر رکھے قردہ کیوں لیتے سود پر اس لئے کہ انہیں یقین ہوتا ہے چھوڑا لیں گے اس لئے رکھتے کہ اس وقت یقین ہوتا ہے کہ چھوڑا لیں گے اور 95 پرسنٹ نہیں چھوڑا پاتے پھر جب وہ سود اس کے برابر ہو جاتا ہے اصل کے برابر تو وہ کہلواتا ہے آ کے بیچو بھئی ورنہ ختم آجتے گئی تمہارا تم خود آ کے بیچ لو اس بیچنے میں بھی کچھ دھپلے دھپلے ہوتے ہیں اب اسے سے اگر اسے معلوم ہوتا کہ میں پانچ سال اتنا اس کے جو اصل سے بھی زیادہ دینے کے بعد بھی مجھے یہ بیچ نہیں پڑے گا تو پہلے ہی نہیں بیچ دیتا اس لئے جو اپنے مال رکھ کر پیسے لاتا ہے وہ چھوٹا نہیں پاتا وہ پہلے دن بیچ دیتا اگر اسے یہ ذرا سے بھی معلوم ہوتا کہ نہیں چھوٹا پاؤں گا تو پھر اتنا بیچ کا سوت کیوں دے گا چاہے جتنا اسے برا لگ رہا ہو کرنا لیکن بیچے گا اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں چھوٹا پائے گا لینے والا بڑے بڑے عزتدار جاتے ہیں چھک کر لینے کے لئے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو بہت چیزوں پر قبضہ کرنا نوابوں نے قرضے لئے ہیں بنیوں سے بڑے بڑے نوابوں نے لئے ہیں ہو گئے حالات ان کو بہت عیاشی چاہیے اپنی تو ملی لینڈر سے لیتے تھے خاموشی تھے عزت دھکی رہے وہ بھی دھکی رکھتے تھے ان سب اوصلوں کی پابندی کرتے ہیں کہیں کہتے نہیں پھرتے ہیں لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کھل جائے گی بات یہ بھی دو یہ فلانکوٹی کر دو یہ چیز دے دو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا نہیں پائیں گے ابھی تو ہمیں قبضہ کرنا ہے ان کے مال کے اوپر مال ہڑپنے کی نیت یہ نیت اسے نہیں معلوم ہے پہلی دو باتوں میں اور اس میں ایک درہ سا فرق ہو گیا اس سے پہلے جو دو گدری اس سے پہلے جو دو گدری اس کے اندر واپسی کی شرائط بہت سا یہ تو معلوم ہے دونوں کو معلوم ہے اور ایک فریق مشبور ہے یہ بھی دونوں کو معلوم ہے لیکن یہ تیسری ون سائیڈڈ ہے کہ مال ہڑپنے کی جو نیت ہے یہ نہیں معلوم ہے یہ اس کو جو پیسے لے رہا ہے اس لئے کہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے چھٹا لوں گا یا یہ سمجھتا ہو کہ ہوگی نیت میں تو چھٹا ہی لوں گا اس کو نہیں معلوم یہ لے رہا ہے لیکن دینے والا جب ربا تو اپلائی اس پر ہوگا دینے والا اگر اس کی نیت ہڑپنے کی باتش طریقے سے مال کھانے کی تو قرآن نکاح چھوڑ دے یہ مت کر یہ دھوکہ ہے تو بھی وہ ربا ہوگا دینے والے کی طرف سے یہ جب تین چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے گی ان تین کی موجودگی میں اور یہ تینوں ہوں شوافتی کی شرائط بھی سخت ہیں باطل بھی اپنے کی نیت بھی تھی اور مجبور بھی تھی ایک پارٹی یہ تینوں ہوں وہ جو نیچے والی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے غریب نہیں ہے یہ ظلم تو ہوگا ربا نہیں ہوگا یا ریٹ آف انٹریسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے کم ہے نہیں ہے یہ جو کچھ ہے یہ نیتیں ایسی ہیں یہ ربا نہیں ہوگا ظلم ہو جائے گا کہ ریٹ آف انٹریسٹ کم ہے لیکن معلوم ہے کہ اتنا بھی نہیں کر پائے گا اور مال ہڑپ لوں گا تو یہ ظلم ہوگا ربا نہیں ہوگا وہ ہارڈ ویر کا ہونا ضروری وہ تو تینوں شرطیں ہونی ضروری ہیں ایک ساتھ ایک بھی اس میں سے ڈراؤپ نہیں ہوگی اس میں سے ایک بھی اب آئے گی تو ربا ہو جائے گا یہ ہے ربا کا ٹوٹل کانسپٹ یہ ہے ڈیفنیشن یعنی جو اصول ہمیں قرآن سے ملتے ہیں اب اس سے جو نکلتی ہے ڈیفنیشن اس میں تھوڑا سا ہیں وہی ساری چیزیں جو میں نے سورہ بقرہ میں کہیں تھی لیکن اس پر اور غور کرنے کے بعد یہ ہے کہ ایسنشل کیا ہے اور ایڈیشنل کیا ہے یہ فرق جو ہے یہ بات کو اور غور کر کے تیک ہے باقی ساری چیزیں وہی ہیں تو تھوڑا سا یہ تبدیلی ہے سورہ بقرہ والے درست سے اگر کوئی شخص یا انسٹیٹیوشن کسی غریب کی سطح سے نیچے کو نیچے والے کو بہت اونچے ریٹ آف انٹریس پہ یا کمپاؤنڈ انٹریس درست درست کے اوپر اگر قرضہ دیتا ہے یہ بھی ضروری اور پھر اس کے بعد ساتھ میں ان تین میں سے کوئی ایک شرط بھی ہو تو اسے ریبہ کہیں گے اور وہ تین یہ ہیں کہ قرض لینے والا مجبور ہو کوئی ایک بھی ہو اس میں وہ اوپر کی سب لازم ہو قرض کہ یہ واپسی میں سختی ہو اور دینے والے کی نیت ہڑپنے کی ہو باطل ہو تب یہ ریبہ کہلائے گا یہ پھر دیکھ لیں کہ کوئی شخص یا انسٹیٹیوشن کوئی پرسن یا انسٹیٹیوشن کسی ایسے کو قرضہ دے قرضہ دائریکٹ کیش لین دن نہیں نقص سودا نہیں کسی ایسے قرضہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہو اور وہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہو یا ریٹ آف انٹریسٹ میں بہت زیادہ ہو اس کے بعد اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو وہ سودھ ہوگا کہ یا تو قرض لینے والا بڑا مجبور ہو گیا یا قریب بھی تھا نا وہ تو تینوں چینے ضروری تھی بہت مجبور ہو گیا یا قرض کی واپسی میں بہت زیادہ سختی کی جاری ہے اپنے گنڈوں کے دریئے وصولہ جارہا ہے یہ شرائع سخت ہیں اور مال ہڑپنے کی نیت ان میں تو کوئی ایک بھی چیز پائی جائے گی اوپر والی چیزوں کے ساتھ میں تو اسے ربا کہیں گے اوپر والے سیٹ کے ساتھ یہ ہے ربا کی دیفنیشن جو قرآن سے نکلتی ہے یہ ہر دور میں بدلے گی پاورٹی لائن جو ہے وہ تو جو بھی قرآن نے اصول دے دی نا لیکن وہ انٹرنس آف منی تو وہ بدلتے رہیں گے اب ساڑھے ساتھ تولے سونے کی کتنی قیمت ہے پہلے کتنی ہوا کرتی تھی اب سے بعد کتنی ہوگی پاورٹی لائن جو ہے وہ بھی ایک اصول دیا قرآن نے ایک طریقے سے وہ فکس پیسوں میں نہیں کیا ہے ایکانومی کے سسٹم بدلتے رہیں گے معیشت کے نظام بدلتے رہیں گے بزنس کے اصول بدلتے رہیں گے یہ نہیں ہوں گی تو ریبہ نہیں ہوگا اسے ظلم کہہ سکتے ہیں ریبہ نہیں ہوگا بہت سے اور چیز نام دیے جا سکتے ہیں ریبہ تب ہوگا جب یہ کنڈیشن دھوگی تو یہ اصول ہمیں ملے قرآن سے اس لیے اس کو دیفنیشن ایسے نہیں دی جا سکتی تھی اس دور کے اندر وہ اس دور کے لیے ہوتی لوگ بات پر اپلائی کر دیتے کہا نہیں گیا تھا لیکن زکاة میں کر لیا نا کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے ساتھ تولہ سونے کے برابر اگر ہوگا تو دکات دینی ہوگی اس وقت ساڑھے ساتھ تولہ سونے کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی تھی اب وقت گزرا چاندی گر گئی دونوں کے اندر پندرہ گنے کا فرق ہو گیا بارہ چودہ گنے کا فرق ہو گیا باون تولہ چاندی میں اور ساڑھے ساتھ تولے سونے کسٹ کے اندر اب یہ جن کے پاس بھی باون تولے چاندی کے برابر پہتے ہوتے ہیں ان سے ہمارے حضرت لوگ کہتے ہیں زکاة لاؤ زکاة دو سے بھی آنلا کے مدد سے تم سب کو زکاة دینی ہوگی تو غریب ہے بھئی اگر اس کے پاس اتنا کیپٹل لے یا الگ سے چاندی نہیں ہے باشکل تو اسے پیسوں میں کنورٹ کرو سونے کو بھی چاندی کو بھی اگر ساڑھے باون تولے کے برابر تو غریب آدمی ہیں ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر یہ سب سے وصول کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کو باقی رکھا ہے یہ اب نہیں رہے گی اس لئے کہ پوری دنیا میں کرنسی کا اس طب سے لے کے آج تک چلا رہا ہے کبھی نہیں بدلا یہ دنیا پوری دنیا میں کرنسی کا جو میار ہے وہ گولڈ ہے چاندی پہلے تھی دائریک چاندی میں سکھے ہوتے تھے اور دائریک گولڈ میں بھی سکھے ہوتے تھے چاندی پھر وہ ختم ہو گئی اب گولڈ کا ایکچینج ہے منی کا اس لئے اب چاندی زکاة کے نساب چاندی سے تیہ نہیں ہوگا سونے کی قیمت سے تیہ ہوگا لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے آج تک اس لئے کہ اب تب تھانا یہ ورڈز لیتے ہیں الفاظ الفاظ پکڑ لیوں کا ساڑھے باون تولہ چاندی پہ زکاة لیتے تھے یہ تو غریب ہے آج کے دور کے اندر جس کے پاس کل اتنا سرمایہ ہو قرآن کی نظر میں بہت غریب ہے تھوڑا بھی نہیں چھوٹے اسی مولے کہ اندر دکان ہے بیچارے کی اور کہہ رہے ہیں زکاة لاؤ وہ تو زکاة لینے کا مستحق ہے جب یہ چیزیں اسٹیٹک ہو جاتی ہیں جب ہم اصولوں کو نہیں لیتے بعض جگہ جیسے رسول اللہ صاحب نے کہا تھا ویسے ہی کرنا ہے مغرب کی تین ہی رکاتیں پڑتیں بہتی جگہوں پر جو کچھ رسول اللہ صاحب نے کروایا تھا وہاں سے اصول لینے اس انہوں کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اس انہوں کو یہاں نافذ کیا جائے گا یہ چیز جب نہیں ہوتی تو دین میں بڑی شدتیں ہو جاتی ہیں بڑی خرابیاں آتی ہیں یہ آپ کے اس کے سلسلے میں بھی ابھی چل رہا ہے اس کیمپین چلی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی یوم پیدائی جو مشہور ہے وہ چاہے جو دن بھی کر لیں اس سے بھی نہیں کہ اس دن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی لیکن کوئی ایک دن مغرر کر کے اس کو اس دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم رحمت کے کام کریں ایک ویک کر لیں ایک مہینہ کر لیں ربی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ یہ مہینہ مقرر کر کے نہیں کر سکتے یہ کیا ہوگا بیدت ہو جائے گی بیدت تو پھر حضرت عمر نے شروع کی اور انہوں نے کہا بڑی اچھی بیدت شروع کر رہا ہوں یہ ترابی جو جماعت سے کرا رہا ہوں لگ بولا بیدت کہ بڑی اچھی بیدت شروع کر رہا ہوں اچھے کاموں کو شروع کر دینا وہ بیدت کا مطلب یہ ہے کہ ہر برے کام کی بنیاد ڈالنا اب ہمیں اصول نہیں لے رہے یہاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا حضرت عمر نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ روزہ رکھتے تھے محرم کا دس محرم کا زمانہ جاہلیت میں لوگ رکھتے تھے اور انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے میں بھی کروں گا کوئی اس کے لئے حکم نہیں آئے تھا جب نبی ہو گئے تو صحابہ سے کہا تم بھی رکھو کوئی اللہ کے طرف سے حکم نہیں آئے تھا رکھواتے رہے دس محرم یہ اچھا کام ہے اور یہ رکھتے تھے مشرقین ان کو یہ بھی نہیں ٹھیک سے معلوم تھا کہ کس واقع کیس وجہ سے رکھتے ہیں ایک چلی جاری تھی ایسی ایک کہانی میں مشرقین کیا صحیح یہ بھی نہیں ماننا تھا بات کیا ہے لیکن ایک دن مقرر تھا اس میں روضہ رکھتے تھے پھر جب یہ رمضان کے روضے فرض ہوئے مدینہ میں آنے کے بعد تو وہ کہا کہ یہ رمضان کے تو فرض ہے وہ روضہ دس محرم والا آج شروع جس کا دل چاہ رکھے جس کا دل چاہ نہیں رکھے ایک نئی چیز رسول اللہ صاحب نے شروع کی مشرقین سے لے کر اچھا کام ہے تو رسول اللہ صاحب کہتے تھے کہ جہاں بھی ملے لے لینا تمہارا ہے یہ اچھی چیز مومن کی تمہاری اپنی کھوئیوی چیز ہے تو جہاں ملے لے لینا اچھا ہی ہونی چاہیے بری چیز چھوڑ دینے چاہیے چاہیے اپنوں میں ہو تو یہ ہر نیا کام بدت نہیں ہوتی ہر برا کام شروع کر دینا ہے جہاں وہ بدت ہوئی اس کی ایک بنیاد ڈال دینا حضرت عمر نے نبی اکرم صاحب کا حصوہ حضرت عمر کا اصول لے رہے ہیں وہاں سے اب بحث کرنے والے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے روزہ رکھا تھا نا کمپیشن دے تھوڑی کا تھا یہ ہے یہ پکڑ لینا کے دو ساڑھے باون تبلو چاندی بھی تو تھا یہ یہ الفاظ کو اس لیے وہاں سے اصول لیے جائیں گے ہر دور میں الگ طریقے سے وہ اپلائے ہوئے یہ ہم نے آج ربا کی ڈیفنیشن پر بات کی پھر اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر ساکھ سے ڈرو جو کافر کے لیے تیار کی گئے اللہ اور رسول کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہم 132 تک پہنچیں آیت نمبر 133 سے انشاءاللہ آئندہ آئندہ ہفتہ زندگی رہتی سبحانہ رہ بکار سبحانہ رہا موسیقی